ہلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو صبح کا ٹائم ہے اور میں آگے ہوں مندر اور سبھی بھگوان جی کو میں نے نہلا دیا ہے اپنے کانا جی کو بھی میں نے نہلا دیا ہے تو میں موہن کو پہنانے جا رہی ہوں پہنٹی اور یہ میں کل ہی لے کر آئی ہوں اپنے موہن کے لئے تو مجھے لگا تھا کہ میرے موہن کے لئے یہ پرفیکٹ رہے گی اور جب میں اسے پہنائی ہوں تب پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ بڑی ہے دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ ان کے ہو جائے گی بڑی یہ میرے موہن کے نہیں ہوئی ہے تو میں ان کو بدل کر دوسری لاؤں گی میں دو لائی تھی نا تو میں چینج کرا کر چھوٹا سائز لے کر آؤں گی تو فیلحال تو میں نے یہ پہنے رہنے دی تھی میں نے تو چلو یہ پہنے رہنے دیتے ہیں دوسری والی ہے وہ بدل لیں گے تو یہاں پہ میں نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد ان کو کپڑے ہیں وہ پہنا دیا ہیں آج میں بلو کلر کی ڈرس ہے وہ پہنانے جا رہی ہوں اپنے لالا کو اور ان کو پہنا کر تیار کر کے بھنگر میں بٹھا دوں گی تو سب ہی بھگوان کو میں کپڑے پہنا چکی ہوں تیار ہو چکے ہیں سارے بھگوان جی بس میرے موہن ہی رہ گئے تھے تو میں موہن کو پہنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے موہن کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ مجھے لانی ہے آپ لوگ بہت کومنٹ کرتے ہو میں گئی تھی لیکن مجھے ملی نہیں اس لیے میں نہیں لا پائی اس کے بعد میں آگئی ہوں چائے ناستہ کی تیاری کرنے میں نے ناستے میں آج پوہا بنایا ہے اور بہت دن بعد جب کوئی چیز بناونا تو بہت سوادشت لگتی ہے تو بڑی ایسا میں نے پوہا بنایا ہے بن کے تیار ہو گیا تو میں نے اسے میں حضہ دھنیا پتی ہے ڈال دی ہے میرے حضبن بھی نہاد ہوگا تیار ہو چکے ہیں پیچھے آٹے کی بوری دکھ رہی ہے تو کل آیا تھا راستان کا سامان آن لائن ہی آتا ہے تو یہ وہی پہ رکھ دیا ہے ٹنکی کھالی ہو رہی ہے اس کو ساف کر کے مجھے یہ آٹا اس میں ڈالنا پڑے گا برتن رکھیں جو کہ مجھے ابھی سٹینڈ میں لگا سٹینڈ میں رکھے ہوئے ہیں ڈلیے میں تو مجھے ساری باسکٹ میں لگانا ہوگا بھوم فلی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب نیبو رہ گیا ہے تو نیبو میں کٹ کے رکھ دوں گی تو جس کو ڈالنا ہوگا وہ ڈال لے گا تو یہ ہمارا ہو جائے گا آج کا ناستہ ناستہ وغیرہ کرنے کے بعد اس کے بعد ہی میں اور اگلے اپنے کاموں میں لگوں گی فیلحال تو پوہ اتنا زیادہ ٹیسٹی تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں اس میں چینی کا فلیور بہت اچھا ہرہ تھا آج چینی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی اور میں نے اچار بھی عام کا ڈال لیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بن کے اچھے تیار ہو گیا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بڑے اچھے سے اچار ہے وہ ڈال لیا ہے اکثر مجھ سے اچار وہ نا کالا پڑ جاتا تھا تو بلکل بھی اچھا ہی لگتا تھا لیکن اس بعد مجھ سے اچھا پڑ گیا ہے میں بہت خوش بھی ہوں تو بس یہاں پر سب کی پلیٹ لگا دیئے ہم لوگوں نے ناستہ کیا ہے بچوں کو دے دیا بچوں نے بھی کر لیا ہے چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے بھی اوارام سے دیر سے اٹھتے ہیں میں اٹھ جاتی ہوں اپنے ٹائم پہ سات بجے تک تو اٹھ ہی جاتی ہوں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ساتھ سے ساڑے ساتھ ہو جاتا ہے اور بس گھر کے سارے کام اگرہ نپٹانے لگتی ہوں جھاڑو پوچھا یہ سا وہ تو روچ کا ہی ہے آج کل ہم لوگ اسٹرہ کام بھی نکالنے کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کام ہے وہ پڑے ہوئے ہیں چھٹ پہ اوپر جا کر وہ نپٹا لیتے ہیں تو دیرے دیرے کام چھٹ کا بھی سارا ختم کر لیں گے کیونکہ اوپر بھی بہت سارا کام پڑا ہوا ہے اور اوپر کام کروانا ہے جیسا ہی پیسے کی سوڑی بیوستہ بن پاتی ہماری تو ہم اوپر دیرے دیرے کہ کام کمپلیٹ کرائیں گے ریٹ پہ رکھنے کے لیے پوری بیوستہ کریں گے فیلحال تو ابھی بیوستہ ہو نہیں پا رہی ہے تو بس یہاں پہ میں سب لوگوں نے ناستہ وغیرہ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے آدھیا کو بھی دے دیا ہے وہ بھی کر لے گی پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑی زیر ریسٹ کیے تھے ملک کھانا وغیرہ نہیں بنا رہی تھی میں انہوں نے سوڑا ابھی نہیں بنائیں گے مجھے لگا تھا کہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے لیکن بچے نہیں مانے ان کو بھگ لگی آئی تھی بچے بچے ہی ہیں پھر ہم لوگوں کو بھی لگائی تو انہوں نے تو اپنا وہی کریلا کی سبجی کھا لی تھی لونجی کے ساتھ میں میں نے بھولا میں آلو بال دے رہی ہوں دکس نہیں مانے گا تو اس کے لیے آلو پرائی کر دوں گی اور یہاں پہ کچھ سامان پڑا ہوا تھا تو میں نے بھولا اٹھا کے رکھ دوں وہ تھوڑا سا ہول گندہ سا لگ رہا ہے میں تھوڑا سیٹ کر دیتی ہوں اچھا آدمیابوں سے کچھ بات کرنے والی ہوں ایک بات کو لے کر آج کل کچھ ایسا کومنٹ آتا ہے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے میں کئی بار بول چکی ہوں مجھے میرے اس میٹر پر مجھے مت گھسیٹا جائے میں جواب نہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں تھک چکی ہوں آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ بلاتے نہیں ان کو نہیں بلاتے ہو آپ اپنے گھر میں وہ کیسے آئیں گی ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ تم نے اپنے سسرال والوں کو ان کو نہیں بلائیا ان کو نہیں بلائیا تو میں آج آپ لوگوں کو ست بتا دی رہی ہوں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں بتا کر دیتی ہوں آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے سیتا پور رہتے رہتے ہیں ان آٹھ سالوں میں میں نے ہمیشہ سب کو بلائیا ہے لیکن اگر آپ کو جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں نہیں آپ آئے ہیں وہ نہیں اگر دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیوز میں تو کسی کارنوز ان کو سمیں نہیں ملا ہوگا ان کا ابھی من نہیں بنا ہوگا یا پھر جیسے ہی وقت ملے گا وہ لوگ ضرور آئیں گے ہمارا کسی سے کوئی یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے یا کسی سے کوئی بات نہیں کرتا ہے یا پھر ہمارا پریوار نہیں ہے گھر بھی سب کا ہے سب لوگ آ جا سکتا ہے جیسے ہی وقت ملے گا سب لوگ آئیں گے اور سب لوگ بہت دور دور بھی ہیں تو اس لیے جب جیسا ہی ٹائم ملتا ہے ویسے ہی سب آ جاتے ہیں مجھے بھی بہت سے سبھی لوگ بلاتے ہیں لیکن جیسے ہی وقت ملتا ہے تب ہی آ جاتے ہیں ایسا تو ہینے میں کسی پر نہیں جاتی اور ہر بار کہی جانا پاسبل بھی نہیں ہو پاتا ہے سالوں میں کبھی ایک بار پہنچ گئے تو ٹھیک ہے پہنچ گئے ادربائیس سب لوگ اپنا اپنا ہی گھر سنبھالتا ہے تو وہی چل رہا ہے اور جو مجھ سے یہ کومنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں بلائیا آپ ان کو بلاتی نہیں ہو اسی لئے وہ کوئی آتا نہیں ہے تمہارے یہاں کسی کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہو کہ نہیں تمہارا نیچر ایسا ہے تم درے ہو اس لئے نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ میرے گھر میں جانتے ہو تو کیا ہو رہا ہے آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے آپ میری گھر میں رہ رہے ہو میری لائف جی رہے ہو تو آپ ایسے بات کہہ سکتے ہو تو پلیس ایسے کومنٹ نہ کریں بہت برا رگتا ہے آج میں سب 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 بتا دیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہ دیکھئے سب لوگ سب کو بلاتا ہے اور جس کے پاس ایسا فقت رہتا ہے اسی حساب سے لوگ آتے بھی ہیں آپ لائف میں جو چل رہا ہے وہ انجوائی کریے گا میرے ویڈیو کو پسند کریے گا جو میں سچ ہے وہی میں دکھا رہی ہوں اور ایسے کومنٹ کر کے پریشان نہ کریے گا میں نے کئی بات آتی ہے جو کہ اتر کے آئے تھے کپڑے سٹین سے یہی کسی پر رکھ دیئے تھے دو دن کے ہو گئے تھے تو میں نے ان کو تیہ لگا کے رکھ دیا ہے سارے یہ چمنی جو تھی جب تک میں یہ کام کر رہی تھی تب تک انہوں نے چمنی دھول کے ساف کر دی ہے صفائی ہو گئی چمنی کی میں سوچ رہی تھی کہ میں چمنی کی صفائی کروں گی آپ لوگ ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی کیسے چمنی کی صفائی کی جاتی ہے لیکن انہوں نے تب تک کر دیا تو میں آکے اتنا سا ہی ریکارڈ کر پائی صاف کر کے پوچھ کے بڑیا لگا بھی دیا تو میں نے بولا چھے چلو میرا کام آپ نے نپٹا دیا ہے یہ ایسے ہی بیٹے بیٹے اچانا ہے ان کا جو من کرتا ہے ہوں اپنے من سے کرتے رہتے ہیں ان کو مزہ بھی آتا ہے اور آدھیا کہہ رہی تھی کہ مجھے مجھے چوٹی لگوانی ہے ممی مجھے اور بڑے بال چاہیے تو میں نے چک چلو لگا دیتی ہوں اور یہ چوٹی نکلیواری لگائی ہے کتنی بڑی لگ رہی ہے نا اتنی جلدی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں میں کیا ہی بتاؤں بڑی کیوٹ لگ رہی ہے آدھیا نجنے لگے آپ لوگ بتاؤں یہاں پہ آدھیا آدھیا ڈارٹ رہی ہے دکس کو کچھ مانگ رہا ہے جد کر رہا ہے چوکلیٹ کی جد کرتا رہتا ہے تو بس اس کے بعد یہاں پہ میں آلو فرائی کر رہی ہوں بچوں کے لئے کیونکہ یہ بھوکے ہیں اور بھوکے ہیں اور بھوکے ہیں کہ مجھے صرف آلو اپر اٹھا کانا ہے میں نے ان کے لئے آلو فرائی کر دیئے چلو کھا تو لے گا اسی بہانے بچے کے لئے کرنا ہی پڑتا ہے چاہے کچھ کرو چاہے نہ کرو تو اب بس آلو بان لے پڑے مجھے اور ان کو فرائی کرنا پڑا آلو اتنا خراب تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں گائز بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ آلو کھاؤں بہت خراب لگ رہا تھا کچھ آلو بہت خراب آتے ہیں بھس بھسے سے مجھے پہاڑی آلو چاہیے تو انہوں نے چپسونا آلو دے دیا ہوگا اس لئے اور یہاں پر جب میں ادھر آئی تو یہ آرام سے کولر میں لیٹے ہوئے مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اور گرمی بہت پڑ بھی رہی ہے کولر چلا رہا تو اتر گئے آجا چھوٹی تمہارا ہم سو گئے تھے سام کو مندر میں آرتی سندھیہ آرتی کرنے کے لیے آگئی ہوں تو اپنے کانا جی کی سبیوان جی کی آرتی کروں گی رام دھنوار کی تو یہاں پر میں نے آرتی کر دی ہے پرنام کر دیا ہے بہت اشتر سے یہ کی ایک رہتنا کرنا چاہوں گی کہ آپ تو میرے من کی میرے من کی ساری باتیں جانتے ہو آپ کے سامنے تو میں ایک کھلی کتاب ہوں دیکھو کسی سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے من میں چہرے کے پیچھے کیا ہے اس کے وہ کوئی نہیں جان سکتا ہے لیکن یہ ایشور ہے یہ تو سب جانتے ہیں ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایشور سے کبھی نہیں کہتی ہوں کہ مجھے یہ دو یا مجھے وہ کروں بلکہ اتنا کہوں گی کہ آپ سب جانتے ہو آپ میرے من کی پوری ضرور کروں گے مجھے معلوم ہے میں کرم کرتی رہوں گی آپ مجھے پل دو گے میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں گلت کسی کے لیے تو مجھے بندام کیوں کیا جائے بلکہ اتنا ہی میں کہوں گی ایشور سے اور کچھ بھی نہیں اور ایشور میرا ساتھ بھی بہت دیتا ہے سلام کی چائے بنایا لی تھی چائے پی لی تھی انہوں نے فالودہ کی تیاری کر لی تھی دوپہر میں میں بتانا بھول گی میں نے دکھایا تھا تو یہ فالودہ ہے جو کی اچھا سا گھاڑا سا ہو گیا ہے اور اس میں سیوئیاں آئے نیچے اور یہاں پر ڈرائی فوڈ کٹ کر دے رہے ہیں آئس کریم لے کر آیا تھا یہ مارکٹ سے سامکو تو اس میں ایک ایک دو دو سکوپ آئس کریم ڈال دیں گے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا تھا مجھے تھوڑا کم اچھا لگا لیکن ہاں ٹھیک تھا کبھی کبھی ایسا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے اور بہت مزہ آیا اس کو پی کر کے میں ہزبین یہ ساری چیزیں بنا دیتے ہیں کبھی کبھی بول رہتے کہ جب وہ بہا گئے تھے نا ہم لوگ گروسٹری لے رہے چیز پنیر وغیرہ تو وہاں سے ہی یہ فالودہ کا پیکٹ لے کر آئے تھے وہ لے ٹرائی کریں گے ہم نے ٹھیک ہے چلو کرتے ہو ٹرائی تو آج اس کا نمبر لگ گیا تھا یہ دیکھئے بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے نا پی کے دیکھا تھا میں نے بہت اچھا لگا تھا بھی چمت سے سیوہیاں کھائی تھی میں نے لیکن ہاں تھوڑا سا مجھے بات میں لگنے لگتا تھا دودھ دودھ سا تو بس آتی کیونکہ کرنا تو مجھے ہی ہے کوئی اور نہیں کرے گا کہ میرا گھر ہے مجھے اپنے گھر کے کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے اپنے گھر کو سوار کے رکھنا میری پریورٹی ہے میں کروں گی ہی اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد پھر بس ووک کرنے کے لئے نکل جاتی ہوں میں ووک کرنے کے لئے میں اتنے لئے نہیں سوٹ کرتی ہوں کیونکہ وہاں اندھیرہ ہوتا ہے بلکل ایک ایک لائٹ جلی رہتی ہے بہار کی طرف تو اتنے میں لمبا لمبا دور تک جاتے ہیں ٹہل کے آتے ہیں تو پھر کیا ہی ویڈیو بنا ہے اس لئے نہیں بناتی ہوں کبھی شیئر کروں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تتے کے لئے با بائی اپنا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا thank you for watching bye ملتی ہوں